اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے اور آپ کی دعاوں سے میں بھی بلکل خیریت سے ہوں ویورز آج میں آپ لوگوں کے لیے گجریلے کی بہت ہی ڈیلیشیس سی ریسپی لے کر آئی ہوں سو ویورز آج میں بنانے جا رہی تھی گرمہ گرم گجریلہ میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ اس کی ریسپی شیئے کروں تو ویورز میری اس ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھے گا تاکہ آپ کو اس کی پوری ریسپی آسانی سمجھ آسکے تو ویورز گجریلہ بنانے کے لیے جو چیزیں مجھے چاہیے اس کے لیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس میں یہ دودھ میں نے لیا ہے یہ تقریباً ڈیل لیٹر دودھ ہے یہ فل فیٹ ملک ہے تو آپ فل فیٹ کوئی بھی ملک لے سکتے ہیں یا تو آپ دبے والا all parts یا کوئی بھی دودھ آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن یہ گاہ یا بھینس کے دودھ میں بہت تیسٹی بنتا ہے ویورز سو یہ دیل لیٹر دودھ میں نے لیا ہے اور اسے اچھی طرح سے بوائل کر لیا تھا یہ گاجر لی ہے میں نے یہ تین گاجریں ہیں اور اسے میں نے اچھی طرح سے گریٹ کر لیا تھا کچھ ڈرائی فروٹس اس کے اندر میں گارنشنگ میں شامل کروں گی یہ میں نے بادام لیا تھا اور اسے میں نے چھیل کے باریک کاٹ لیا ہے پستہ ہے یہ بھی میں نے چھیل کے باریک کاٹ لیا ہے یہ دو سبز دلائچی ہیں یہ میں دودھ میں ڈال کے بوائل کروں گی اور یہ کشمش ہے یہ بھی آپ اپنے ضرورت کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں اس میں چاول میں نے لیا تھا اور اسے میں نے بھگو دیا تھا تقریباً دو گھنٹہ پہلے یہ ون فورٹ کپ چاول لیا ہے میں نے ڈیل لیٹر دودھ میں چینی لی ہے میں نے یہ چینی بھی میں نے ون فورٹ کپ لی ہے آپ اپنی ٹیسٹ کے مطابق اس میں چینی آئٹ کیجئے گا تو ویورز سب سے پہلے ہم چاولوں کو کرش کر لیں گے تو آئیں ویورز چلتے ہیں اب ہم اس ریسپی کو شروع کرتے ہیں تو ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھئے گا گزرالہ بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے دودھ کو چولے پہ بوائل کرنے کے لیے چڑھا دیا ہے تو اب میں یہ دو سبز الائچی ہے اسے میں دودھ میں شامل کر دوں گی سبز الائچی کو اس طرح کول کے اور پھر ہم نے اس سے شامل کر دینا ہے آپ چاہیں تو یہاں پر الائچی پاؤڈر بھی استعمال کر سکتے ہیں تو جب تک ہمارا یہ دودھ وائلڈ ہوتا ہے تو میں چاولوں کو کرش کر لیتی ہوں یہاں پر میں نے ویورز چاول لیے ہیں اور اسے میں اس کو موٹا موٹا سا کرش کر لوں گی ویورز اس طرح سے آپ چاہیں تو آپ اسے گرینڈر میں بھی ڈال کے گرینڈ کر سکتے ہیں موٹا موٹا کرنا ہے لیکن اسے بہت زیادہ باریک نہیں کرنا تو اس طرح بہت بہ آسانی ہے دیکھیں بس یہ اسی طرح سے ہونا چاہیے بلکل موٹا موٹا سا یہ اس طرح تو ہم نے چاول کو اس طرح کر کے اور سائٹ کر لینا ہے جب تک ہمارا دودھ وائلڈ ہو جاتا ہے یہاں پر دودھ وائلڈ ہونا شروع ہو گیا ہے تو اب یہ جو میں نے چاول یہاں پر کرش کر کے رکھا تھا یہ سارے چاول کو میں اس دودھ میں ایٹ کر دوں گی اور اسے چلانا ہے تاکہ چاول ایک ساتھ جوڑنا جائے اور اس کے بعد میں اسے تقریباً دس منٹ تک پکاؤں گی اور اس کے بعد میں اس میں گاجر شامل کروں گی تو ویورز یہاں پر میں نے دودھ میں چاولوں کو شامل کر دیا ہے اور یہاں پر میں آپ کو ایک بہترین ٹپ دوں گی جب بھی آپ کھیر یا گجریلا کچھ بھی اس طرح کی چیز بنائیں تو اس میں جب آپ چاول شامل کر دیں گی تو اس کے بعد آپ نے اس میں بار بار چمچ نہیں چلانا ایک دفعہ چاول ڈال کے اسے چمچ سے مکس کر دیجئے اور اس کے بعد اسے لو فلیم پر پکنے دیجئے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی کھیر بہترین پک کر تیار ہوگی اور یہ پتلی بھی نہیں ہوگی تو ویورز یہ چاول ہمارے گلنا شروع ہو جائیں گے دس منٹ میں تو پھر میں اس کے اندر گاجر شامل کروں گی کیونکہ گاجر جو ہیں وہ فوراں ہی گل جاتے ہیں اس ٹیم میں تو اس لیے ہم پہلے چاولوں کو تھوڑا سا گلا لیں گے تو ویورز ملتے ہیں ہم دس منٹ کے بعد تو ویورز دودھ اور چاولوں کو پکتے ہوئے دس منٹ ہو چکے ہیں تو اب میں یہاں پر گاجر شامل کروں گی جو میں نے یہاں پر گریٹ کر کے رکھی ہوئی تھی تو اس کے اندر میں یہ ساری گاجروں کو شامل کر دوں گی ساری گاجروں کو یہاں پر شامل کرنے کے بعد ویورز میں اسے پکانا شروع کروں گی تو یہ تقریباً 20 منٹ میں بلکل گھاڑا ہو جائے گا اور ہمارا گجریلہ بلکل تیار ہو جائے گا تو اسے تقریباً 20 منٹ اور پکانا ہے بلکل لو فلیم پر تو چلے ویورز اب ہم ملتے ہیں 20 منٹ کے بعد جی ویورز تو 20 منٹ ہو چکے ہیں اور 20 منٹ کے بعد جب میں نے چیک کیا تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ہمارا گجریلہ گاڑا بھی ہونا شروع ہو گیا ہے اور اس کے چاول بلکل اچھی طرح سے گل چکے ہیں تو یہاں پر میں 20 منٹ کے بعد اس میں چینی شامل کروں گی یعنی کے شوگر تو یہ چینی میں نے جو آپ کو بتائی تھی ون فورت کپ یہ میں ساری اس کے اندر شامل کر دوں گی اور اس کے بعد ہم اسے مزید 10 منٹ پکائیں گے کیونکہ چینی میں جو ہے وہ جب چینی ہم اسے ڈالتے ہیں تو تھوڑا سا یہ ہماری کھیر پتلی ہونا شروع ہو جاتی ہے تو ہمارا گجریلہ تھوڑا پتلہ ہونا شروع ہو جائے گا اور اس کے فوراں بعد یہ گاڑھا بھی ہونا شروع ہو جائے گا تو ویورز ہم اسے 10 منٹ اور پکائیں گے اور ہمارا گجریلہ بلکل تیار ہو جائے گا پھر میں اسے ریش آؤٹ کر کے دکھاؤں گی آپ کو تو ویورز ملتے ہیں اب ہم 10 منٹ کے بعد تو ویورز یہاں پر مجھے کھیر کو چینی ڈال کر پکاتے ہوئے 10 منٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں یہ بلکل اس کی کنسسٹنسی گاڑی ہو چکی ہے ہمیں اسی طرح بلکل چاہیے تو اب میں فلیم کو آف کر دوں گی اور ہم اسے ایک باؤل میں شفٹ کر کے اسے ڈرائی فروٹ سے گارنش کرتے ہیں تو ویڈیو کو آگے دیکھیں ویورز یہاں پر میں نے فلیم آف کر دیا ہے اور اب میں اسے ڈیش آؤٹ کروں گی گھجریلے کو ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں کتنا بہترین یہ بن کر تیار ہوا ہے یہ بہت دلیشیز بنا ہے ویورز تو ویورز سارا گھجریلہ میں نے ڈیش آؤٹ کر دیا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ڈیر لیٹر دودھ میں کتنا سارا گھجریلہ بن کر تیار ہوا ہے اب میں اس پر ڈرائی فروٹ کی گارنشنگ کروں گی تو آپ کو جو ڈرائی فروٹ پسند ہیں آپ اس کی گارنشنگ اس پر کیجئے بہت ہی دلیشیز لگے گا یہ میں یہاں تھوڑے بادام پستے اور تھوڑی سی کشمش یہاں پر شامل کروں گی اور تھوڑا سا میں اس میں کوکونٹ پاوڈر شامل کروں گی یہ اس پر بہت اچھا فلیور دیتا ہے ویورز اگر آپ کو کوکونٹ پاوڈر کا فلیور پسند ہے تو آپ ضرور اس میں شامل کیجئے گا اور اس کے ساتھ میں ان سارے باؤلز میں بھی ڈرائی فروٹ کی گارنشنگ کر دوں گی ویورز گرم گرم گجریلا تیار ہے گجریلے کی یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی ویورز مجھے کمیٹ میں لازمی بتائیے گا میری ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر تیت کرنا بھی کو بھی بات بھولیے گا تاکہ آپ کو میری ساری ویڈیوز بہت ساری مل سکے ویورز اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ